بلکل شرک کے اوپر ہے یہ ملتان روڈ جو ہے نا یہ دپالٹو روڈ اس کے آگے بلکل یہ پول جو ہے نا یہاں سے نیچے آتا ہے وہاں وہ مسجد ہے خالد میں کاری خالد اپنا وہ اس مسجد میں امام ہے وہ کہتا ہے کہ ہر جمعہ رات کو ہم یہ صورت پڑھتے ہیں اس لیے کہ آپ نے بتایا ہے یہ صورت عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے جنا الحمدللہ بڑے بڑے عالم بڑے بڑے بزرگ رات کو سوتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر کے سوتے تھے میرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب رات کو سویا کرو کل ہو اللہ ہو احد کل آعوذو برب الفلق کل آعوذو برب الناف یہ پڑھ کر ہاتھوں پر بھوک مار کر جسم سارے پر ہاتھوں کو پھیرو انشاءاللہ رات کو کوئی موجی جانور تمہیں ایضا نہیں دے گا یہ قرآن پاک کی برکت ہے جناب بیوان اس لیے قرآن کریم یہ اللہ کا انعام ہے آپ دیکھیں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ان سے ان کے استاذ نے کہا کہ جاؤ پہلے قرآن یاد کر کے آؤ پھر میرے پاس آ کر پڑھنا یعنی آپ اندازہ لگائیں ان کا نام بھی سن لے ان کا نام ہے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ اور کس نے کہا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن یاد کر کے آؤ پھر اس کا مانا سمدنا پھر اس کی تفسیر میں پڑھاؤں گا پھر اس کے شانِ نزول چورتوں کے میں پڑھاؤں گا وہ کہنے لگے ٹھیک ہے سات دن کے بعد آگئے اب آپ گل لیں سات دن کے بعد آگئے آپ نے ارشاد کرنا ہے میں نے تو تمہیں کہا تھا قرآن یاد کر کے آنا کہنے لگے حضور قرآن کریم کی سات منزلیں ہیں سات منزلیں ہیں پہلی منزل کہاں ختم ہوتی ہے جہاں سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے کہتے ہیں سات منزلیں ہیں سات دن میں ایک ایک منزل کر کے میں نے یاد کر لی سارا قرآن یاد کر لیا جناب دن یہ ہے قرآن کریم کی بھرکت تورا تنجیل زبور کوئی یاد نہیں کر سکا یہ قرآن پاک کا موضع ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْمُ نَفْدَلْ لَذِّكْرَ وَيْنَا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے قرآن اُتارا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے جناب دیوال چھوٹا سا بچہ حافظِ قرآن ہے برشِ بڑا باقشا برشِ بڑا عالم اگر قرآن پاک غلط پڑتا ہے فوراں وہ چھوٹا سا بچہ لکمہ دیتا ہے غلط نہیں پڑھنے دیں گے صحیح اس طرح ہے یعنی یہ قرآن پاک کا اعداد ہے ورنہ استاد کا عدب ہے پیڑ کا عدب ہے لیکن جب قرآن پاک غلط پڑے گا تو پھر بتانا ہوگا لازمان بتانا ہوگا اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جناب بہرحال آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے حافظ صاحب بڑے خوش نصیب ہیں جناب حافظ محمد آسن صاحب اور ان کے بھائی جناب حافظ آپ نے محمد موسن صاحب اور ایک اور بھائی ہیں ان کا نام ہے اشان صاحب ٹھیک ہے نا جی آچھا جناب ماشاءاللہ تین بیٹے حافظ صاحب کے اللہ رب العزت جل جلالہ وامانوالہ آپ سب حضرات کو بھی ان کو بھی شلامت باکرامت رکھے اور جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے مولا تعالی آج کی باب برکت رات کا سب کا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے مولا تیرے گھر میں آئے ہیں یہ شہر کی جامع مسجد ہے غلہ منڈی کی جامع مسجد ہے بڑی مسجد ہے ہمارے بڑے لوگوں نے اس کو بنایا شام سے بنایا خوبصورت بنایا اور اپنی حت المسا کوشش کی ہے مولا کریم اس تیرے گھر میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارے بڑے جو فوت ہو گئے ہیں جنہوں نے مسجد کی خدمت کی دامے جرمے قدمے شخنے جس طرح بھی امداد کی مولا تعالیٰ مائیں بہنیں بچے بوڑے مرد عورت نوجوان جنہوں نے ایک آنہ دیا ایک روپیہ دیا دس روپیہ دیئے جس طلابی خدمت کی صفے لائے دریئے لائے پتھر لائے ایڈے لائے مولا تعالیٰ سب کی مفرد اور بخشش فرما یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ انہوں نے تیرا گھر بنایا تو ان کا گھر جنت میں بنا دے جنا اور جو یہاں اس وقت موجود ہیں میرے پیارے بھائی دوستہ حباب اور میری مائیں بہنیں جو گھروں میں موجود ہیں یا اللہ اس رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں شاکار ہیں لیکن ہم پتہ ہے کون ہیں تیرے محبوب کے امت ہی ہیں جناب اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سرکار کی امت کا صدقہ ہمیں محف کر دے ہمارے پاس اگر کچھ ہے خالی جولی ہے صرف یہی ہے کہ ہم تیرے نبی کے امت ہی ہیں شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی کس کو بڑے بڑے نبیوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے ہائے ہائے قسم خدا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ حضور کا امتی بنا دے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ حضور کا امتی بنا دے اللہ وقت ہوگا ہم تجھے بھیج دیں گے حضور کا امتی بن جاؤ گے جناب والا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی جاد تو ہم حضور کے امتی ہیں ہمیں اس پر فخر ہے اس پر ناد ہے اور حضور اپنے امتیوں پر کرم فرمائیں گے کرم فرماتے ہیں رحم فرماتے ہیں تو یا اللہ ہمیں حضور کا امتی سمجھ کر گواف کر دے اور کچھ نہیں ہمارے پاس ہے نشمت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم حضور علیہ السلام کے کفر مردار ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پاک حضور حضور کا جوڑا جو آپ پاؤں میں پہنتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاج دار ہم بھی ہیں ہمارے سر پر تاج آ گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اور لوگ تو یہ مصنوعی تاج تلاش کرتے ہوئے رمضان کی راتوں میں لگ رہے ہیں ایمان کی بات میں بہنا کرسی تھے یہ رمضان کی رات جو عبادت کی رات ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ویسے تاج عطا کر دیا ہے صدور علیہ صلی اللہ وآلہ سلام کی نالین پاک ہمارے سر پر ہو ہم سمجھ مسلمانوں حضور کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لو تو سمجھ لو باپ شاہی مل گئی جنا تو باپ یہ ہے ہم کون ہیں حضور کے امت ہی ہیں یا اللہ یا میرے مولا میرے والی والی پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرما کرتے یا مولا میرے والی والی سب کو عطا کر بطفیل غوث پا کے جلی اور جو بھائی ہیں میرے سب کو اپنے فضل سے رتبہ دیں سب کو رتبے عطا فرما بزرگان دین اور یا کاملین کا صدقہ یا اللہ اس رات کی رحمت و برکت و کا صدقہ مولا کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما میرے جیسے بوڑے یہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں کئی بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا کریم ہمارے سفید بالوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے ترہ سفید بال آگئے ہیں تم میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے مجھے سفید بالوں سے حیاء آتی ہے میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں یا اللہ ان بوڑوں کی یہ سفید بزرگی کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے مولا کریم ہمارے ماں باپ کو جنت میں درجات عطا فرما یا اللہ چھوٹے بچے مرد عورت نوجوان بلکہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رکھ ست ہو گئے ہیں سب کی مغفرت اور بخشت فرما دیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ مارشا اللہ مارشا اللہ جناب اللہ کریم کی رحمتیں برکتیں ہوں گئی جناب کیا بات ہے جناب حضرت پیر صاحب تشریف لے آئے اور اللہ رب رجزت کا کرم ہو گیا جناب ماشا اللہ تمام حضرات دعا فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد اپنا پڑھنی اچھا اچھا میں داستنہ لو بھئی آپ حضرات ایک عمل جو ہے نا دعائے قبول ہونے کا وہ عمل سن لیں یہ بہت بڑا مجرب عمل ایک دفعہ نہیں میں نے بڑی مرتبہ پڑا سنا بزرگوں سے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کرمہ والا شریف ان کے مرید تھے بہت بڑے عالم دین وہاں اسلام آباد کے اندر جو آستانہ ہے وہاں کے خطیب تھے ان سے میں نے وہاں سنا اسلام آباد میں بہت بڑا آستانہ ہے کیا نام اٹھا بڑا مشہور ہے نہیں نہیں گول را شریف نہیں اسلام آباد دیں دیکھ چاہتا ہاں بڑی بڑی امام حضرت بڑی امام کے خطیب وہ فرماتے ہیں کہ میں تقریر کر رہا تھا اور جھنگ کا ڈپری کمیشنر وہ آیا ہوا تھا اور وہ بڑا پریشان بیٹا ہوا تھا اس نے بات میں یہ خود بتایا کہ مولوی صاحب کہ دو جان چھدن تے تقریر ختم ہوئے تے میں جامہ صدر ایوب نے صدیہ آیا تھا اور بھی ڈپری کمیشنر آئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایک آخری بات سن لیں اس کے بعد میں تقریر ختم کرتا ہوں اور جمعہ پڑاتے ہیں کہہ لگے وہ میری طرف بڑا متوجہ ہوا اور میں نے کہا جسٹی دعا قبول نہ ہوتی ہو میں ذمہ دار ہوں ایسے دعا مانگے کہہ لگے وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے تو میں نے ان سے کہا دعا اس طرح مانگنی ہے کہ پہلے دو نفل پڑھنے ہیں پھر دروشی پڑھنا ہے اور پھر کہنا ہے یا اللہ اس کا سواب حضرت سجدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں اور پھر یہ کہنا ہے اے سجدہ یہ میری آردو ہے یہ میری دعا ہے یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیں تو سجدہ جب حضور کی بارگاہ محرد کریں گی ان کی بات حضور بوڑتے نہیں یا قبول فرماتے ہیں جناب دبال سمجھے میری بات کو تو وہ ڈیپٹی کمیشنر جھنگ کا فوراں وہ کہتا ہے کہ میں نے پچھلے سال حج کی درخواد نہیں ہوئی تھی ڈیپٹی کمیشنر لیکن قبول نہیں ہوئی تو میں نے کہا آپ تو یہ عملی مجھے پتا چل گیا ہے بعد میں وہ بتاتا ہے کہ اگلے سال میں نے درخواد دے دی میری باوج بابی بڑے بھائی کی بیوی جو جرمنی کے اندر تھی وہ وہاں پر رہتی تھی اس کے اس نے مجھے خد لکھا اور کہا کہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ خواب کے اندر آئی ہیں اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اس بھائی کو یہ کہہ دو کہ میں نے تمہاری درخواد حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اندہ سال حج پر جاؤ گے جناب دی سمجھ گئے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں یہ آپ یاد کر لیں بڑا اچھا ہوا مجھے یہ ان دوستوں نے بتا دیا یہ میں نے بڑی جناب بتائیا اور خود بھی عمل کیا ہے اللہ رب العزت کے ہاں منظور اور مقبول ہے بولا کریم جل جلالہو واما نوالہو ہماری اشتباہ برکت نحفل کو قبول فرمائی اللہم صلی و صلیم علیہ سیدنا و شفیئنا و حبیبنا و آلانا و اولانا و مولانا محمد و بارک بسلی بسلی آلی مولا کریم ہماری اس عبادت کو جو بھی کچھ ہم نے اس مسجد کے اندر کہا ہے سنا ہے پڑا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا صدقہ قرآن پاک کا صدقہ قبول اور منظور فرما یا اللہ رمضان المبارک کی برکات سے مالہ مال فرما مولا کریم عزت و عبرو خیر و برکت عطا فرما مریضوں کو شفاہ عطا فرما مولا کریم اور جو کمزور ہیں ان کو قوت اور طاقت عطا فرما اور پھر اس قوت اور طاقت کو نیکی کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہر طرح سے مال جان کاروبار رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا مانتے ہیں یا اللہ آئندہ سال ہمیں پھر لعلت القدر عطا فرمانا وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ خَيْرِ قَلْقِهِ سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَسَحَابِهِ اَجْمَائِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَلْحَمَ الرَّاہِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهُ